مگر اتنا فروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے بڑھانا سر ہے آنکھیں نم ہیں اور تلوے میں چھالا ہے مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے میرے وجود کو اتنا تو موتبر کر دے سنا سے پہلے میری ساسے تر بتر کر دے سخنوری کو میری ایسی کارگر کر دے تیرا حبیر میری سمت ہر نظر کر دے اور خدا ہے تو تیری قدرت سے کچھ بائید نہیں خدا ہے تو تیری قدرت سے کچھ بائید نہیں کمسہ زرائے ناچیز کو گوھر کر دے سگے مدینہ غلام حسین کھا کے نجف انہیں حوالوں کو محشر میں مشتہر کر دے تو عدب سے چاروں دیسائیں سلام کرتی ہیں بلائیں لے کے بلائیں سلام کرتی ہیں تیا جلایا ہے ہم نے دھروت پڑھتے ہوئے میرے تیئے کو ہوایں سلام کرتی ہے ستم صدو کو ستمگر سلام کرتا ہے لواد ششوں کو پتھر سلام کرتا ہے یزیدیوں کا ہے پہرا فراد پر لیکن حسینیوں کو سمندر سلام کرتا ہے حسین اتا ہوں نہ تھے پاک فقط ان کی شام میں جن کی مثال ہی نہیں دونوں جہان میں شاہِ امم پر پڑھتا ہے جو ہی درد پاک وہ ہوگا کامیاب ہریک انتہان میں جی لگا کر دوزہ پاک پہنے پریبا نواز اللہ رکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زدبت العارفین قدوت الساکھنین شیخ الاسلام والمسلمین عالی حضرت عظیم البرکت مجدی دو دینوں ملت امام احمد علیہ خان فاضلِ غریبی جن کا سینہ عشقِ رسول کا خدینہ ہے جن کا جگہ معروفِ اسلامی کا خدینہ ہے جن کا قلب قرآن و حدیث کا مدینہ ہے جن کی راہ راہ ترینہ ہے جن کا خیال مدینہ سے مدینہ ہے وہ قلم اٹھاتے اور لکھتے ہیں کہ تیری مسئلے پاک میں ہے بچہ بچہ نہیں یا جو سکارے سبان اللہ ہاتھوں کو بھائن لگا کر دے یا سائن یا سائن یا سائن یا سائن سکار کیامت زدار کیامت یاسین کیامت پہا کیامت جسلے غوículورا جسلے غوشورورا تیری مسئلے پاک میں ہے بچہ بچہ نوھکا تیری مسئلے پاک میں ہے بچہ بچہ نوھکا تیہ رہنے لون تیرا سب گھڑانا نوھکا بچہ بچہ نوہرکا اور چاند جھو جاتا جنہوں نے اٹھات مہد میں کیا ہی چلتا تھا اس آروں پر کھلونا لوگ کا کیا ہی چلتا تھا اس آروں پر کھلونا لوگ کا اور جناب بیدم شاہ وارچی لکھتے ہیں کہ ادم سلائی ہے ادم سلائی ہے ہستی میں آرز ہوئے رسول ہستی میں آرز ہوئے رسول کہاں کہاں لیئے ف detection ہے جوسٹا وہی رسول اشتاکم